ابھی حالی میں آپ نے ایک شخص کا نام سناؤ گا جن کا نام ہے ایلون مسک اب یہ ایلون مسک ہے کیوں؟ دنیا کے سب سے امیر آدمی؟ یا ٹیسلا کے مالک؟ ایلون مسک کے بارے میں آپ کو کیا جاننا زیادہ ضروری ہے یہ میں آپ کو آج اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں بات یہ ہے کہ نہ صرف ایلون مسک اس وقت دنیا کے سب سے امیر آدمی بات یہ ہے کہ پورے برمان کی ہسٹری میں جتنے بھی لوگ ابھی تک پیدا ہوئے ہیں وہ ایسے وقتی ہیں جو سب سے جلدی امیر بنے تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو جاننا چاہتے ہیں کہ ایلون مسک اتنی تیجی سے امیر بنے تو بنے کیسے؟ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایمبیشیس ہیں جو خود بھی پیسہ کمانا چاہتے ہیں اور وہ یہ سیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر ہمیں دنیا کا سب سے امیر آدمی بننا ہو تو کرنا کیا ہوگا؟ اگر آپ سارے بلینرز کو سٹی کرو تو آپ کو پتا لگے گا کہ ان سب نے ایک پیٹن کو فالو کیا ہے اب وہ کیا پیٹن ہے وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں اگر آپ اس پیٹن کو فالو کرتے ہیں جو بھی میں آپ کو بتاؤں گا آپ بھی دنیا کے سب سے امیر آدمی بن سکتے ہیں تو اس کے لئے کرنا کیا ہوتا ہے اس پیٹن کی observation میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اور بہت ایک سائٹن ہونے والیہ ویڈیو بیڈیو بھی because you are going to learn about wealth creation well when i'm talking about elon musk جب میں elon musk کی باغ رہا ہوں well میں آپ کو کچھ ایسا سکھانا چاہتا ہوں جو آپ کو کہیں اور سیختنے کو نہیں ملے گا and what is that let me teach you see Elon musk 2019 میں ان کی نیٹ ورث جو تھی وہ تھی 27 بلین ڈالرز 2019 میں اور 2019 کے جسٹ ایک سال بات جو 2020 آیا انہوں نے کچھ ایسا کیا کہ 2021 کی ابھی شروعات ہوئی اور ان کی جو ویلت ہے وہ ہو گئی 197 بلین ڈالر اب ایک منٹ آپ کو ہو سکتا ہے بلین اور ڈالرز کا کمپیرزن نہ سمجھائے پہلے میں اسے لکھ دیتا ہوں یہ ہے دو لاکھ کروڑ روپے اب میں ایسے لکھ رہا ہوں کیونکہ آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا کہ اگر میں زیرو بناوں گا تو تھوڑا دور تک سے لے جائیں گے اور 197 یہ اپراکس ہے اور 197 بلین ڈالر اپراکس ہو گیا 14 لاکھ کروڑ روپے اب ہم کیا بولنے والے ہیں اسے سمجھتے ہیں یہ ہے ایلون مسک کی ایک چھوٹی سی فینائشل سکسس بگرز ابھی سکسس ختم نہیں ہوئی ہے ان کا گراف ایسے جا رہا ہے تو یہاں پہ یہ ایکسپونینشل جے کب جو آپ کو دیکھ رہا ہے یہاں پہ ہم کچھ بات کرنے والے ہیں اب بات کرتے ہیں ایک عام انسان کی جو امیر بننے کی سوچتا ہے وہ کیا سوچتا ہے کہ میں جی ایک لاکھ روپے کماؤں گا دیکھو جی یہاں پہ ہم ایک بڑھ زیرو لے لیتے ہیں ایک لاکھ روپے کمائیں گے یہ ایک لاکھ روپے ہے اور جب ہم 14 لاکھ کروڑ کی بات کرتے ہیں چار پانچ چھے سات اب اگر آپ اس میں سے اپنی زندگی کی موجھ لینا چاہتے ہو آپ جو خریدنا چاہتے ہو آپ یہ رولز روز بھی خرید لو آپ ایک نہیں دس خرید لو فراری بھی خرید لو آپ اپنے آئیلینڈ بھی خرید لو آپ ہیلی کوپٹرز بھی خرید لو آپ جتنی آش کرنا چاہتے ہو کر لو تب بھی اگر آپ کے بینک میں یہ پیسہ پڑھا ہوگا چھ پرسنٹ کی آپ کو بیاج بھی مل گئی نا تو آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کی میں خرج کرتا چاہ رہا ہوں پھر بھی پیسہ کم کیوں نہیں ہو تو یہ اچھا کسا پیسہ ہے پھر میں یہ کیوں بول رہا ہوں اور ابھی ہم کیا ڈسکس کرنے والے ہیں اسے سمجھتے ہیں سوال یہ ہے کہ انڈیا کے اندر in fact پھر ورلڈ کے اندر nobody talks about creating this much money اگر کوئی بات کرے گا تو سوالیں گے پاگل ہو گئے جیسے میں نے شروعات میں بات کری کہ میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ بھی اب پیٹرن کیا ہے ان لوگوں کے پیچھے جو سب سے امیر بنتے ہیں بہت میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو ایلون مسک ہیں یہ ساؤت افریقہ میں پیدا ہوئے تھے and starting سے پیسہ نہیں تھا شروعات میں انہوں نے صفائی کرنے والی کی بھی نوکری کری اب صفائی کے لیے اب janitor جیسے انگلیش میں بولتے ہیں اب وہ جمادار بھی ہوتا ہے اور وہ نالی صاف کرنے والا بھی ہوتا ہے تو آپ یہ سمجھئے کہ ایک آدمی جو صفائی کرتا تھا آج وہ دنیا کا سب سے امیر آدمی بن گیا میں ان کی بائیوگرفی پر نہیں جا رہا ہوں کیونکہ وہ تو آپ کو بہت سارے لوگ بتا دیں گے کہ وہ انہوں نے یہ کیا وہ کیا میں یہ بتانے والا ہوں what is a pattern brother اگر ایک آدمی کو امیر بننا ہے وہ بھی کافی امیر بننا ہے یا پھر اتنا امیر بننا ہے اور وہ بھی ایسے انسان کو جو zero سے شروع کرے my god جس کا گراف یہاں سے شروع ہو وہ کرے تو کرے کیا چلیے میں نہیں بتاتا ویڈیو کو پاست کر دیتے ہیں آپ کہیں اور سے سیکھ لو کیا سکول میں سیکھنے کو ملے گا کیا کالج میں سیکھنے کو ملے گا how to become wealthy کئی ہے ہی نہیں اب میں آپ کو جو pattern بتاؤں گا اگر آپ نے اس pattern کو سمجھا تو جو کہیں نہیں ملنے والا answer ہے وہ آپ کو یہاں پہ ملے گا pattern سمجھتے ہیں دیکھیں پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجئے یہ جو پیسہ آتا ہے یہ اتنے بڑی بڑی figures آتی ہیں یہ ہمیں 926 یا 925 کی job سے نہیں ملے گا in fact job سے بھی نہیں ملے گا آپ کو جانا پڑے گا entrepreneurship کے اندر آپ کو بننا پڑے گا business میں اب جب ہم entrepreneurship کی بات کرتے ہیں تو تھوڑا سا pattern بتاؤں دنیا میں جتنے بھی امیر لوگ ہوئے ہیں جتنے بھی اور جو entrepreneurs ہیں ان میں آپ کو چار چیزیں ملیں گے common اور جس کے اندر چاہے street jobs کی بات کرو چاہے bill gates کی بات کرو چاہے ratan tata کی بات کرو چاہے آپ jeff bezos کی بات کرو چاہے آپ elon musk کی بات کرو ان سب میں آپ کو common چیزیں کی ملیں گی کہ یہ لوگ کچھ کلائے جانتے ہیں کچھ skills ہیں ان کے اندر number one skill marketing انہیں اپنے آپ کو اپنے product کو اپنی گاڑی کو اپنی train کو اپنے phone کو اپنی website کو market کرنا آتا ہے پھر انہیں sales کرنی آتی ہیں بیچنا تیسرا ان کی management بہت اچھی team work میں believe کرتے ہیں لوگ اور manage کرنا بہت اچھے سے جانتے ہیں چیزوں کو and finally ان کے personal finances بھی بہت اچھی ہیں لگ دیتا ہوں personal finances اب میں آپ کو یہاں پہ کیا بتانا چاہتا ہوں یہاں پہ آپ کو چار چیزیں سمجھا گئیں یہ چار چیزیں گھونے ہیں اب اس کے بعد یہ تو ہو گیا یہ تو آپ کو سیکھنا پڑے گا اب یہ سب آپ کو کہاں سے سیکھنے کو ملے گا do not worry ہم اس چینل پہ آپ کو یہی training دیتے ہیں کہ آپ کی marketing skills بیٹر ہوں آپ کی sales بیٹر ہوں آپ کی management skills بیٹر ہوں اور آپ کی personal finances بیٹر ہوں تو آپ اس چینل کو subscribe کر سکتے ہیں اور آپ notification bell پہ ضرور کلک کر سکتے ہیں کہ آپ یہ سب سیکھتے رہیں اب یہ تو skills ہو گئی آپ کو پتہ لگ گیا مجھے سیکھنا ہے اب pattern آگے what is next تو یہ میں نے آپ کو پہلے بتا ہے کہ آپ کو entrepreneurship میں انٹر کرنا اور اس کے لیے یہ skills سیکھنا ہے اب جب آپ اپنا business شروع کرتے ہیں when you start your business تو business شروع کرنا ہے اس میں آپ کو ایک شب دے رہا ہوں وہ شب کو ہم بولتے ہیں niche کہ آپ business کرو گے تو کرو گے کونسا اب جتنے بھی یہ جو بول سکتے ہو کہ revolutionary entrepreneurs ہیں ان کی جو niche ہے بڑی accurate ہوتی ہے accurate کی ہوتی ہے کہ نہ صرف market کو study کرتے ہیں کہ لوگوں وہ ابھی کیا چاہیے یہ futuristic vision رکھتے ہیں کی آگے لوگوں کو کیا چاہیے ہوگا تو یہاں پہ sorry میں لکھنے کچھ ہو اللہ تھا لکھ کیا دیا anyways تو یہ futuristic vision رکھتے ہیں تو futuristic vision کا مطلب ہے کہ لوگوں کو future میں کیا چاہیے ہوگا example Elon Musk نہ صرف electric cars کے اندر اپنی پوری energy لگا رہے ہیں پیسہ لگا رہے ہیں بلکہ انہوں نے کمپنی شروع کری ہوئی SpaceX اب یہ SpaceX جو ہے یہ future کے بارے میں سوچ رہے ہیں کیا یہ کہہ رہے ہیں بڑی آپ کو لگے گا اٹھپٹی بات ہے کہ جیسے dinosaurs لپت ہو گئے تھے ویسے اگر کوئی اور meteoroid اگر ہمیں آکے Earth پہ strike کرتا ہے اور دوبارہ سے کچھ ویسا ہو جاتا ہے world war 3 ہو جاتا ہے ہم سب ایک دوسرے کو مار ڈالتے ہیں تو ہوگا کہ جہان نہیں بچے بم پھٹ رہے ہوں گے ہر طرف تو کیا ہوگا ہم کہا رہیں زمین کہا رہیں تو یہ ہم ایک اور گرہ ہمارے پڑوس مارس پہ جا کے وہ پہ اپنی کال نہیں بنائیں مل منگل گرہ پہ جا کے رہیں ہو سکتا آر لوگوں کو ایسا ہوا میں بات رہی ہوں پھٹ وہی والی بات ہے آج سے 200 سال پہلے کو یہ بولتا کہ لوہی کی بس جو ہوا میں اڑے گی لوگ پاکل سمجھتے اس انسان کو پھٹ آج ایرو بھولن اڑتا تو یہ بھی possible ہو سکتا ہے سائنس اسے بھی possible کر سکتا یہ اتنا میرا ماننا ہے پھٹ میں کیا بتا رہا ہوں کہ یہ future کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ future میں ایسا ہوگا تو انہیں منگل رہے پہ گھر بنا کے کون دے گا وہ میں بنا کے دوں گا اور اس کے لیے جو business strategies ہیں جو میرے planning ہے وہ کچھ الگ طریقے کی ہے similarly جب انہوں نے tesla شروع کری آج سے approximately 20 سال پہلے تب لوگوں کو نہیں پتا تا جی electric cars کا اتنا demand بڑھ جائے جتنی آج بڑھ رہی ہے اور لوگ دیوانے ہو بات کرنے والے ہیں کہ ان کے اندر common pattern جو ان کی نیش ہوتی ہے یہ future کے بارے میں سوچتے ہیں اور کیونکہ future کے بارے میں دیکھتے ہیں اب Elon مس کی بات کیجئے جب انہوں نے paypal کو بیچا تھا تو وہ اپنے اپنے ایک revolution تھا جو انہوں نے کیا international transactions کو کر دیا اور اس کے بعد جو پیسہ بچا اسے ایسی companies کے اندر invest کیا تو نیش identify کرنا بہت ضروری اگر آپ business کرنے والے ہو تو نہ صرف وہ business آج کے لئے ہو بلکہ کل کے لئے اگر آپ سوچ کروگے تو آپ کے پاس ایک futuristic vision ہے اب جب ہماری نیش identify ہے کہ ایک چیز ضرور ہو کیونکہ اگر آپ اندر skills ہوں گی تو آپ کی sales جو ہیں وہ ایک increasing order میں جائے sales بولا میں profit کی بات نہیں کرنا میں profit بچے نہ بچے بھائی turn over بڑی ہونی چاہیے کیوں جب آپ کام کریں گے تو آپ سمجھ آئے کہ آپ کام دنیا کے اندر ایک dot بھی لگاؤں گا تو پورا گرگا آئے دیکھئے گرگا کے اندر کیا بہت سرے لوگ ہیں جو پیسہ کمار رہے ہیں yes there are so many people کہ ایسے لوگ ہیں جو millionaires ہیں yes now my question is لوگ پیسہ کمار رہے ہیں ایک بہت چھوٹی سی city کی بات کری تو پوری دنیا کی اگر میں بات کروں ساؤ کی اگر آپ کی لگاتار تین سال میں sales بڑھتی ہو بھی دکھ رہی ہے کسی بھی investor کو تو وہ آپ کے ساتھ پیسہ لگانے کے لئے ریڈی ہو جائے گا آپ کے business میں اور اسے ہم بولتے ہیں business language میں funding اب لوگ کہتے ہیں جی funding ہمیں پہلے دن دو یا پہلے دن پہلے آپ کی balance sheet دیکھے گا اب india کے اندر لوگوں کو financial knowledge بھی نہیں ہوتی سمجھ جاتا ہے میں balance sheet کیسے بنانی ہے لوگوں کو یہ بھی نہیں سمجھ جاتا accounts کی basic جانکاری بھی نہیں لگ کو company knowledge کی تو بہت دور کی بات ہے میں آپ بتا رہا ہوں آپ پہلے دن سے focus کرو اگر آپ business جو بھی آپ کریں گے جو بھی چلے گا بھی بزنس کے جو آپ کی بات بھی نہیں کر رہے کیونکہ وہ الگ topic ہو جائے گا اسے کیسے overcome کرنا ابھی topic یہ ہے امیر کیسے بن ریزن میں بھی آپ پہ تھوڑی دیر میں بتانے والوں جب آپ private limited ratio ہو جائے اس میں tax کم لگتا ہے آپ individual سے 30% plus 6 سب کچھ ملا ملو میرے 40-50% پڑھتا جو بھی income kis labs but private limited پہ 25% میں کام لگتا آپ چھے میں 1 کروڑ کم ہوں 10 کروڑ کم ہوں 50% کا tax دینا ہے which is good in دینا ضرور نہیں آپ government of india بہت help کر رہی ہے تو چیزیں تب ہی سمجھیں گی جب financial knowledge ہوگی لوگوں کو ہوتی نہیں ہے but yes آپ government آپ help کر رہی ہے تو atleast 100 crore revenue تک 1 rupee tax مد دو تب بھی چلے گا چلے گا تب جب آپ کے پاس certification پاس ملتا کام کر کے دخاؤ turnover کو اوپر جب after few years what you can do اب پیسہ آتا کیسے ہے آپ سموندر میں گوتا کب لگانے والے ہو جب آپ private limited company public میں جائے گی مطلب آپ share market میں اتار ہوگی اپنی company کو shares نکال ہوگی اپنی company کو IPO بولتے initial public offering جس دن آپ company کی IPO launch ہو گئی اس دن آپ کو سمجھ نہیں آرہا ہوگا پیسہ کہا سے آرہا ہوگا یہاں سے بھی آرہا ہوگا نیچے سے آرہا ہوگا اوپر سے آرہا ہوگا چاروں طرف سے آپ کو پیسے کی بڑھ ساتھ ہوگی کیوں اب لوگ دیکھ رہے ہیں آپ سے بہت زیادہ لوگ بھی اور اب ہم سب کی ویلت کی بات کریں مالی جی آپ اپنے ایریا کے سب سے میر آدمی بن گئے تب بھی ہم دنیا کے لوگ کی لیے پیسہ چاہیے جو شیئر مارکٹ سا سو یہ ہوا کیسے سمجھے یہ 27 بلین سے 197 بلین کی جم کیسے جاتی ہے یہ اس لیے گئی کیونکہ شیئر پرائز تھا جو شیئر کا پرائز تھا وہ سف ایک سال کے اندر اگر آپ دیکھو گے سف ایک سال کے سپین میں 50 روپے سے 800 روپے ہو گیا یہ یہ 16 گنا بڑھ گیا 16 times اور جتنا Elon Musk کا شیئر تھا اور اس کی نیٹ ورث نگلی 27 بلین سے 197 بلین سات گنا اس کی خود کی نیٹ ورث بڑھ گئی تو یہ جو نیٹ ورث کا difference دیکھ پارے ہو this is بگئی ایلون مسک کا شیئر پائز ہوا میں گیا سکائی روکٹ ہوا ہے اور کیوں ہوا کیونکہ ایلون مسک اپنے آپ کو مارکٹ کرنا جانتا ہے وہ سیلز نکال 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 جانتا اس کی مینجمنٹ سکلز اچھی ہیں اور جب پیسہ آرہا تو اسے پرسنل فیننانس بتائیں کیوں روڑیو اس میں سے انویس مینجمنٹ کرو اور جو بچا ہے اس میں سے آگین سیو کرنے کے باد آپ اپنے اکس کرو تو اگر آپ اس formula کے ساپ سے چلوگے i مللہ income minus investments and then what is left is پہلے سایو سیو کریں گے and then we will whatever we want to do in the expenses we can do that you will save a lot of money you will make a lot of money so Elon Musk is doing the same again a pattern so now what is happening is when your IPO will be launched پیسہ آپ کو ہر طرف سے ہر بندہ Elon Musk پہ پیسہ لگا رہا ہے تو ہوں گا کہ آج ہمیں Elon Musk کی بات کر رہے ہیں کل کو میں بات کروں پہی آپ کے پاس 5,000 روپے لانمس پہ لگا دو اور آپ ایک سال کے لیے بھول جاؤ 5,000-5,000 رو سکتے ہیں تو what you will do this is what people are doing investing and یہ ہی ہمیشہ سے لوگ کرتے آ رہے ہیں لوگ equities میں invest کرتے ہیں companies کے shares خریدتے ہیں کیوں خریدتے ہیں کیونکہ پیسہ بڑھ جاتا ہے and this can happen اگر آپ کچھ ایسا کرتے ہو آپ اپنی IPO لے کر آتے ہو and if you are growing in fact میں خود پیسہ لگانے کے لیے ریڈی رہوں گا آپ کے IPO میں کیونکہ مجھے پتا ہے زیادہ تر IPO's کے اندر profits آتے ہیں ایک بار جب آپ کا IPO launch ہوتا ہے اس کے بعد IPO کا pricing بڑھ جاتی ہے اس کے بارے میں ہم پھر کسی ویڈیو میں بات کریں گے because جب financial knowledge کی بات آتی ہے there is a lot to train you بہت کچھ ہے سکھانے کی so اگر آپ کو دنیا کا سب سے میر آدھی بننا ہے سب سے بہلے job نہیں entrepreneurship میں جانا پڑے گا پھر یہ skill سیکھنے پڑے گی پھر ایک business شروع کرنا پڑے گا پھر you can go for the rounds of funding 1, 2, 3, 4 whatever you need and then after few years you can launch your own IPO and جو بھی آپ کا share pricing ہوگا وہ بڑھ جائے گا جو آپ کی shares ہوں گے and you will actually become a billionaire and پھر اگر آپ کمپنی اس کو گروہ کر رہے ہیں دیکھو ایک بار لوگوں نے پیسہ لگایا IPO کے اندر آپ کی shares خریدے اور آپ اچھا پر فارم کر رہے ہیں آپ کی کمپنی گروہ کر رہی ہے تو لوگ کریں گے کیا اور پیسہ لگاتے رہیں گے اور پیسہ لگاتے رہیں گے and this is happening to the Jeff Bezos this is happening to the Elon Musk اور probably if you want to become the richest person in the world this will happen with you پڑھ اس کے لیے سیکھنا بہت پڑے گا پڑھ اگر آپ سیکھنے کے لیے لیے ریٹی نہیں ہو تو بھول جاؤ یار بھال نکل جاؤ اس سے لیس سے اور دیکھو کوئی ریس بھی نہیں ہے ہمیں کیوں سب سے امیر آدمی بننا ہے but the thing is بہت سب سے امیر بننے کی نہیں ہے امیر بننا بہت ضروری ہے کیونکہ تبھی آپ اپنے لیے کچھ کر سکتے ہو اس دیش کے لیے بھی تبھی کر سکتے ہو اب ٹیکسیس کب دو گے ٹیکس کون دیتا ہے بیسے انڈریکٹ میں میں تو غریب انسان بھی ٹیکس دیتا ہے پڑھ اگر ہم ٹیک ٹیکسیشن کی بات کریں تو جو پیسہ کمار ہے وہ دیتا ہے بھائی so make money and only then you can do for the society you can do for yourself so do that na so I'm here to teach you about all these four things جو میں نے بتائیے ہیں آپ پہ marketing, sales, management, personal finances and جو آپ کو financial knowledge کے لئے چاہیے ہیں I'm here to give you but اس کے لئے بنے رہنا پڑے گا آپ کو ساتھ میں and میں آپ کو بولوں گا اس ویڈیو کو share ضرور کر کیونکہ لوگوں کو امیر بننا ہے but انہیں یہ نہیں پتا کرنا آگیا so they will get to know what they have to do to become rich so you can share this ویڈیو finally اگر آپ یہ سیکھنا چاہتے ہو online پیسے کیسے کمار سکتے ہو so ہم لگاتار webinars کر رہے ہیں لوگوں کو سکھا رہے ہیں کہ وہ online پیسے کیسے کمار سکتے ہیں affiliate marketing کیسے کر سکتے ہیں so اس کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا اگر آپ سیکھنا چاہتے ہو ہمارے جو next webinars ہونے والے ہیں اس کی information آپ کو مل سکتے ہیں اس ویڈیو کی description میں جو لنک ہے comment box میں جو لنک ہے اس پہ click کر کے so جو بھی ہمارا next webinar ہے اسے attend کیجئے اور سیکھئے کہ آپ online پیسے کیسے کمار سکتے ہیں so I will see you in the next video now till that time you share this video and go self میں موسیقی موسیقی موسیقی